سلام علیکے لئے يا سیدی رسول اللہ، علیکم و صحابہ یا حبیب اللہ، مولای صلی اللہ، دائماً نبدا علی حبیب superpower رسول اللہ فیاشن وَالحبیب وَالَّذِي تُرْجَعَ شَطْعَاتُ لَكُلْ آ·ولِمًا مِنَ الْاَوْا لِلْتَحِبِ رزہن عن شریق بیم حاسن و جوہر اللہ حسن فیہ غیر منقاسب رب صلی اللہ علیہ وسلم نائما نبادا علیہ حبیبی کا خیر خلق کلی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و حمد والو و آتمہ برحانہ و عظم شام کے حمد و صلاح اور حضور پر نور شافی یوم نشور محسن انسانیت جمال آدمیت نبی موتشم نور مبسم شفی معظم بخر آدم و بنی آدم محمد مبتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ اصحابہ و بارک و صلی اللہ کہ دربار گوھر بار میں حدیعت بود السلام ارض کرنے کے بعد نہید موتشم سامن حضرات ماہ ربی العبن شریف کی رحمتوں اور برکتوں کے لمحات میں ہمارے آج کے خطبہ جمعہ مبارک کا موضوع ہے سیرت ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ عموماً ہم دو موضوعوں پر ملاد شریف کے مہینہ میں گرتبو کرتے ہیں ایک کا تعلق منانے کے ساتھ ہے اور دوسرے کا تعلق اپنانے کے ساتھ ہے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک عید ہے اور عید کو منایا جاتا ہے اس پر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے اور دوسرا موضوع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے سیرت کو اپنایا جاتا ہے اور سیرت پر عمل کیا جاتا ہے ہم نے آج کا موضوع سیرت ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے جس میں یہ انفرادیت ہے کہ اس موضوع میں سیرت بھی ہے اور ملاد بھی ہے کہ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ بظاہر ایک انوکھی اسی بات ہے کہ ہم عمومی طور پر یہی سنتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ سیرت ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا عنوان بنا لیا ہے تو محتشم سامن حضرات سیرت کے عربی لغت میں دو معنی ہے سیرت کا ایک معنی تو طریقہ ہے تو اس معنی کے لحاظ سے وہ استعمال ہے جو عمومی طور پر ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان بیان کرتے ہیں تو وہاں سیرت کا معنی طریقہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کی سنت آپ کا طریقہ آپ کا کردار آپ کا نقش قدم یہ سارے کا سارا اس سیرت کے معنی میں شامل ہے لفظ سیرت کا عربی زبان میں دوسرا معنی واقعہ اور قصہ ہے حال اور شان ہے تو اس لحاظ سے سیرت ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی یہ بنے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا حال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے واقعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی حقیقت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا واقعہ یہ سارے معنی سیرت کے اس دوسرے مفہوم کے لحاظ سے ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز میلاد شریف سے ہوتا ہے کیونکہ باقی سارے مراحل اس کے بعد ہیں سیرت بمانہ کردار اور سیرت بمانہ طریقہ کے سارے مراحل میلاد شریف پر مرتب ہوتے ہیں پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے اور میلاد کے ساتھ پھر باقی چیزیں اس پر مرتب ہوتی ہیں اور بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد دیگر تمام لوگوں کے میلاد سے ان کی ولادت سے مختلف ہے تمام لوگوں سے ہی نہیں تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منفرد میلاد ہے اس واسے آپ کا میلاد بھی ایک سیرت رکھتا ہے اور آپ کے میلاد کی بھی ایک جامع سیرت قرآن و سنت میں موجود ہے محتشم سامین حضرات کتب سیر میں یہ بات تفصیل سے ہے ابن کسیر نے البدایا ورنہایا میں نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل جو آپ کی سیرت ہے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے پھر میلاد شریف کی سیرت اور پھر اس کے بعد دوسری سیرت کے درخشہ باب جو عمومی طور پر بیان کی جاتے ہیں آپ سے پوچھا گیا رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حقیقت کیا ہے آپ کا یہ عمر آپ کی یہ ہدایت یہ کب سے شروع ہوئی مطا وجبت لکن نبوہ آپ کو نبوت کب ملی پھر بایا مجھے خالق کائنات جلل جلالہو نے اس وقت نبوت عطا فرمائی کنت نبی و آدم بین الروح والجسد میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے مجھے خالق کائنات جلل جلالہو نے اس وقت بھی نبوت عطا فرما دی تھی دوسری الفاظ یہ ہیں کنت نبی و آدم منجدلن فی تینا تیہی ابھی ان کو اپنے گارے میں ڈالا گیا تھا ان مراحل میں سے گزر رہے تھے کہ خالق کائنات جلل جلالہو نے مجھے اس وقت بھی نبوت عطا فرما دی تھی لہذا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سلسلہ یہ میلاد سے بھی پہلے تخلیق نور تک پھیلا ہوا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تخلیق ساری کائنات سے پہلے کر دی گئی اس وقت سے لے کر ولادت تک ایک طویل زمانہ رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانہ ہے جس کی سیرت بھی سرکار نے خود بیان فرمائی ہے یہاں تک کہ جس وقت صحابہ نے پوچھا بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این کنت لما کان آدم فی الجنہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت کہاں تھے یہ بڑا عجیب سوال تھا اور بڑا انوکہ سوال تھا اور اس سے صحابہ کا یہ عقیدہ بلکل واضح نظر آتا ہے کہ ان کا یہ عقیدہ تو تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے لیکن یہ نہیں پتا کہ سرکار کہاں موجود تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو آپ اس وقت کہاں موجود تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کنتو فی صلبہی میں بھی جنت میں ان کی پشت میں موجود تھا وہبتو فی صلبہی الالارد اور جس وقت وہ جنت سے زمین کے طرف تشریف لائے اس وقت بھی میں ان کی صلب میں موجود تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بلادت سے قبل کی سیرت خود بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں فرمایا میں اس وقت موجود تھا ان کی صلبہی میں موجود تھا اور پھر وہاں سے جب زمین کی طرف وہ تشریف لائے میں اس وقت بھی صلبہی میں موجود تھا وکنتو فی رکبتو سفینہ تا فی ابی صلبہی نوح اور جس وقت طفان آیا تھا اور زمین پانی سے بھر گئی تھی اس وقت میں بھی کشتی پہ سوار تھا اور میں اپنے ابباجی حضرت نوح علیہ السلام کی پشت میں موجود تھا وَقُزِفْتُ فِي النَّارِ فِي صُلبِ عبی عبراہیم اور نارِ نمرود میں مجھے ہی پھینکا گیا تھا اور میں اس وقت حضرت عبراہیم علیہ السلام کی صلب میں موجود تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ارشاد فرمایا اَنَا دَعْوَاتُ عَبِي عبراہیم وَبْشَارَةُ عَيْسَىٰ وَرُعْيَا اُمِّي فرمایا میں اپنے باپ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں جو انہوں نے خالقِ کائنات سے یہ کی تھی رَبَّنَا وَبْعَصْفِهِمْ رَسُولَا اے اللہ یہ میری ضروریت جو آباد ہو رہی ہے اس سرزمی پہ جہاں بے آب و گیا وادیاں ہیں یہاں اے اللہ تیرا گھر میں نے بنا دیا ہے میں دعا کر رہا ہوں کہ ان میں سے اپنا ایک رسول مبعوث فرما دے وہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگی جا رہی تھی سرکار فرماتے ہیں لوگوں میں انہی دعاوں کا مصداق بن کے آیا وَبِشَارَةُ عَيْسَىٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں جو اعلان کر رہے تھے کہ یَعْتِ مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ اَحْمَد وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَعْتِ مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ اَحْمَد کہ وہ بشارت دے رہے تھے کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے ان کا اسمِ گرامی احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا سرکار اشارت فرماتے ہیں میری آمد سے قبل جن کی بشارتیں دی جا رہی تھی میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بن کے آیا ہوں امی جی کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا تھا کہ ان سے ایک نور کا ظہور ہوا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے ہیں میرے خالق نے مجھے وہ نور بنایا ہے یہ جس سے واقعی زمین و آسمان کا کھونا کھونا روشن ہو گیا ہے یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ میں اپنے باپ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی پشت میں موجود تھا جس وقت ان کو نعرے نمرود میں بھیجا گیا یہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے سنی ہے تو انہوں نے سرکار کی صیرت کا یہ باب شیروں میں بیان کیا ہے بالخصوص حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں وہ اپنے اشعار میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری جو فضیلت ہے اور یہ ساری تاریخ اور یہ سارا کردار اور صیرت کے یہ جو نرالے باب ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت بیان کیے جب وہ غزبہ طبوغ سے واپس آ رہے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کی نات پڑھوں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے چچا لا یفدو دلہ فاکا اللہ ہمیشہ تمہارے چہرے کو مسکراتا رکھے اور کبھی تمہارے دانتوں کو درد نہ ہو اور کبھی تمہارے موں کو تکلیف نہ ہو اگر میری نات سنانا چاہتے ہو تو یہی میری نات سنانا دو صحابہ اکرام علیہ مردوان جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے تھے اور معفل ملاد کا انعقاد کرتے تھے کبھی اس کا مرکز مسجد نبی شریف ہے اور کبھی جنگ کا میدان ہے کبھی فتح کے لیے وہ معفل ملاد کی جا رہی ہے اور کبھی فتح کی خوشی میں معفل ملاد کی جا رہی ہے اب تبوک سے باپسی ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی ہے کہ میں آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں تو سرکار نے اجازت فرمائی ہے اور ساتھ تعریف کرنے والوں کے لیے عبدی دعا بھی فرما دی ہے کہ جو میری تعریف کر رہا ہے اے میرے چچا کبھی تمہارے دھانتوں کو درد نہ ہو اور خالقی کائنات ہمیشہ تمہارے چہرے کو سلامت رکھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام پر بڑی طویل نات پڑی اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا حق ادا کر دیا کہنے لگے اے میرے محبوب کہ آپ اس دنیا پر آنے سے پہلے زلال میں تھے یہ مطلب بنا کہ آپ موجود تھے اگرچہ میلاد نہیں ہوا تھا آپ کا نور تھا اور کہاں تھا زلال میں زلال سے مراد کیا ہے عظیم محدث حافظہ بھی اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں زلال سے مراد وہ زلال ہے ان المتقین فی ظلال وعیون زلال سے مراد وہ جنت کے سائے ہیں اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں جلوہ گرد نہیں ہوئے تھے جب تک آپ کا نور زمی سے پر سفر نہیں کر رہا تھا اس سے قبل خالقے کائنات نے آپ کو جنت کے زلال میں جگہ عطا فرمائی تھی وفی مستعودعن مستعودع سے مراد لوگ بھی مانا ہوتا ہے بدیت کی گئی جگہ جہاں کوئی امانت رکھی گئی ہو اور اس شیل میں مراد جنت ہے آپ جنت میں تھے کہاں حیسو یخصف الورکو جہاں برکوں سے برک سے مراد ہے درختوں کے پتے جہاں درختوں کے پتوں سے بدن ڈھاپے جا رہے تھے جس وقت شیطان کی خباست کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حووہ علیہ السلام وہ اپنے پیکر پر جنت کے پتے ڈال کے اپنے پیکر کو چھپا رہے تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے محبوب آپ اس وقت بھی جنت میں موجود تھے اس کے بعد یہ تو آپ کا جنت میں مقام تھا پھر آپ اترے شہروں کی طرف آپ شہروں کی طرف آئے حال کیا تھا آپ کو اس وقت بشر کا لباس بھی نہیں پہنایا گیا تھا بارے الفاظ دیکھئے لا باشرن انتا ولا مدغتن ولا علکو نہ تو آپ اس وقت کوئی جمع ہوا خون تھے اور نہ ہی اس وقت آپ کوئی خون کا بوٹی اور لوتھڑا تھے اور نہ ہی آپ پر بشریت کا لباس موجود تھا بس نور کی شکل میں آپ سارے شہروں کو جگ بگا رہے تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرکار کی سیرت ملاد بیان کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قبل ہا آپ کی اس ولادت سے قبل آپ جنت کے زلال میں موجود تھے جنت کے باغات میں موجود تھے آپ پھر دنیا میں تشریف لائے اور اس وقت جب آپ آپ کا حبوط ہوا آپ اترے اور آپ سلبِ آدم علیہ السلام میں تھے اس وقت جو آپ کا اتر نہ ہوا تھا تو اس وقت بھی حال کیا تھا فرمانے لگے اس وقت لا باشرننتا ولا مدغتن ولا علاقو انسان کی جو تخلیق کے مراحل ہیں ان میں سے پہلا مرحلہ علق کا ہے نطفہ کے بعد اور پھر مدغہ بنتا ہے پہلے خون بنتا ہے پھر گارہ خون ایک بوٹی اور خون گوشت کی شکل ہی پیار کر لیتا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتر تو رہے تھے مگر نہ بشری لباس پینا ہوا تھا اور نہ ہی بشری لباس کے یہ مقدمیں جو ہیں پھون کا ہونا اور گوشت کا ہونا ان میں سے کوئی چیز بھی موجود نہیں تھی اور آپ موجود تھے اگلا شیر فرماتے ہیں وردتا نار الخلیل مقتتما فی سلب ہی انتا کیف یحترکو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو نمرود لے آگ جلائی تھی اس میں آپ داخل ہو گئے تھے وردتا وارد ہوئے آپ نار الخلیل خلیل علیہ السلام کے لئے جو آگ جلائی گئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے جو عراق کی سرزمین پہ آگ جلائی گئی تھی نمرود کی طرف سے وردتا نار الخلیل آپ اس آگ میں داخل ہوئے مقتتما پردے میں ظاہر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام داخل ہو رہے تھے باطن میں محبوب آپ داخل ہو رہے تھے حضرت ابباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دنیا حیران ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں داخل ہوئے اور آگ ان کو جلانا سکی آگ ان کے لئے گلزار بن گئی وجہ کیا ہے حضرت ابباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان سرکار کے سامنے کھڑے ہو کر اس بات کا اظہار فرما رہے ہیں محبوب جس کی پشت میں آپ ہوں وہ جل کیسے سکتے ہیں لہذا آپ ایک طرف خود رشاد فرماتے ہیں کہ میں نوہ علیہ السلام کی پشت میں تھا کشتی پہ میں سوار تھا اور مجھے آگ میں ڈالا جا رہا تھا اسی مضمون کو حضرت ابباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشاد بیان فرما رہے ہیں یہ محبوب آپ نعر خلیل میں داخل ہو گئے تھے اور حضرت اببراہیم علیہ السلام کی پشت میں آپ موجود تھے لہذا نعر نمرود جلا نہیں سکیں اگلا شیر یہ اختصار سے انہوں نے ملاد سے قبل کی سیرت کا ایک خاکہ بیان کرتے ہوئے پھر ملاد کے بارے میں شیر پڑا محبوب پھر یہ سلسلہ بار آپ آگے بڑھتے آئے اور پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتے آئے قرآن کہتا ہے وَتَقَلُّوَكَا فِرْسَادِ دِلِمْ تمہارا سجدہ کرنے والوں کی پشتوں کے اندر پلٹنا تقلُّوَا کا تمہارا اس طرح منتقل ہوتے آنا حضرت ابباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے مِن نبیٍ الٰ نبیٍ حتی خرجت نبیٍ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی سے دوسرے نبی کی طرف منتقل ہوتے آئے اور پھر پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتے آئے یہاں تک کی جس وقت آپ کا ظہور ہوا تو سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں بحثیت نبی جلبہ گر ہو چکے تھے آخری شیر ان کا حضرت ابباس رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا ہے محبوب یہ پہلے محلے اور قسم کے تھے جب آپ کا ملاد ہوا جب آپ کا ملاد ہوا حضرت ابباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں محبوب جب آپ کا ملاد ہوا تو میں دیکھ رہا تھا صرف ہمارا گھاری نہیں پوری زمین روشن ہو گئی تھی جو واقعے کے گواہ ہے صیرت ملاد یہ ہے اشرا قتل ارد ساری زمین روشن ہو گئی وضاعت بنور کل فکو اور صرف زمین نہیں آپ کے نور سے آسمان بھی روشن ہو گئے آفات روشن ہو گئے زمین روشن ہو گئی محبوب جس وقت آپ پیدا ہوئے تھے آپ کی ولادت باسعادت سے اتنا نور نکلا ہے کہ اس نور سے ساری کائلات روشن ہو گئی ہے زمین کو بھی اس نور کا حصہ ملا ہے آفات بھی اس نور سے منور ہو گئے ہیں یہ ایک اجمالی خاکہ ہے جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ان الفاظ میں بیان کیا ہے بُعِسْتُو مِن خیرِ قُرُونِ بَنِ آدَمَا کرنن فَقَرْنَن لوگوں مجھے خالقے کائنات نے ہر زمانے کے بہترین لوگوں کے اندر رکھا ہے اور بہترین مقامات پر میرا نور جلبا کر رہا ہے ہر زمانے کے انسانوں میں سے اللہ کے قرب میں جو لوگ آباد تھے خالقے کائنات نے میرا نور ان کے سپرد کیا ہے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سید آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ظاہر فرما دیا ہے فرمایا خالقے کائنات اللہ جلالہ نے پوری مخلوق میں سے حضرت آدم علیہ السلام کو منتخب کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب کو منتخب کیا اور عرب میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبیلہ مدر کو منتخب کیا اور مدر میں سے خالقے کائنات نے قریش کو منتخب کیا اور قریش میں سے خالقے کائنات نے بنو حاسم کو منتخب کیا اور بنو حاسم میں سے خالقے کائنات جلالہ نے حضرت عبد المطلب کو منتخب کیا اور حضرت مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے حضرت عبداللہ کو منتخب کیا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا والد گرامی بنا دیا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں تجارت کے لیے پہنچے تھے ایک راہب نے آپ کو دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ اے عبد المطلب حضرت مجھے اجازت ہو تو میں آپ کے جسم کے مختلف آزاد دیکھوں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں سوائے شرمگاہ کے مقامات کے باقی جسم کی طرف دیکھنے کی تمہیں اجازت دے رہا ہوں وہ راہب جو آسمانی کتابوں کا مہر تھا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب گہری نگاہ سے دیکھا اور بالخصوص آپ کے نتنوں کی طرف توجہ کی اور نتنوں کی طرف توجہ کرنے کے بعد اس نے کہا مجھے آپ کے ایک ہاتھ میں نبوت نظر آتی ہے اور دوسرے ہاتھ میں بادشاہ ہی نظر آتی ہے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دیکھنے والوں نے اس وقت دیکھ لیا کہ اس شجر پہ کون سا پھول کھلنے والا ہے اور پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں امہ کتال کہتی ہے امہ کتال برکہ بن نوفل کی بہن ہے برکہ بن نوفل وہ عظیم نسان ہے جنہ اس وقت آسمانی کتابوں کا علم تھا امہ کتال ان سے بہت کچھ پڑھ چکی تھی اور بہت کچھ سیکھ چکی تھی لہذا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انہوں نے دیکھا اور سرکار کا نور چمکتا دیکھ لیا تو انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ درخواست کی کہ آپ مجھے اپنے عقد نکاح میں لے لے اور میں اپنی طرف سے تمہیں سو اونٹ پیش کرتی ہوں جتنا فدیہ تمہارے والد نے تمہارا دیا ہے اور سو اونٹ قربان کر کے تمہیں بچایا ہے اتنا فدیہ میں اپنی طرف سے پیش کر کے حالانکہ عقد نکاح میں مار تو خامن دیتا ہے مگر حضرت عم کتال وہ اپنی طرف سے یہ پیش کر رہی تھی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ مجھے قبول کر لے میں اپنی طرف سے ایک سو اونٹ تمہیں سات اونفے میں دے دوں گی یاد رکھیں یہ کوئی کسی ظاہری حسن پر فریفتگی نہیں تھی یہ حسن عزلی کا انتخاب تھا اور یہ وہ سرکار کا وہ روب ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حقانیت ہے کہ جسے بھی خدا نے کچھ بھی چشمیں بھی نہ عطا فرمائی تھی وہ پہلے ہی سرکار کو دیکھ رہا تھا کیونکہ امی کتال کوئی عام عورت نہیں تھی اور نہیں کہ ان کی ذاتی اور نفسانی خواہش تھی بلکہ وہ حضرت برکہ بن نوفل سے پڑی ہوئی تھی اور آسمانی کتابوں کا علم ان کے پاس موجود تھا لہذا انہوں نے جو کچھ کتابوں میں پڑھا تھا اس کا نقشو نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھے میں نظر آ رہا تھا لہذا انہوں نے آپ سے شادی کی درخواست کی مگر اللہ تعالیٰ نے عزل سے یہ منتخب کر رکھا تھا کہ میرے آخری محبوب کی والدہ سیدہ آمینہ ہوں گی یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ان کے حصے میں یہ بات لی جاتی یہ عزلی فیصلے ہو چکے تھے کیونکہ نبی اکرم نور امدسل شفیع محظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ اعلان فرمایا ہے آنا خیرکم بیتا و خیرکم نفسا میرے گھر جیسا کسی کا گھر نہیں ہے میری ذات جیسے کسی کی ذات نہیں ہے میرے باپ جیسے کسی کا باپ نہیں ہے میری ماں جیسے کسی کی ماں نہیں ہے میرے سسرال جیسے کسی کے سسرال نہیں ہے میرے اصحاب جیسے کسی کے اصحاب نہیں ہے کیونکہ ان اللہ حفظ تارانی اللہ نے مجھے اپنے لیے پسند کیا ہے اور میرے لیے پھر ہر رشتے کو پسند فرمایا ہے کیونکہ یہ عزلی انتخاب تھا لہذا یہ حصہ سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا اور انہیں کے ساتھ حضرت ابوداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عقب نикаح ہوا اور سید عالم نورم دشحم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نور کی امانت کا محل انہیں کا بتر منور قرار پایا اس کے بعد اس وقت حضرت ابوداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے امہ کتال کی ملاقات ہوئی حضرت ابوداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ عراج کر رہی تھی اور دور اپنا چہرہ ہٹا رہی تھی اور دور جا رہی تھی آپ نے پوچھا آج تم مجھ سے اراز کر رہی ہو حالانکہ تم اپنی پیش کش کر رہی تھی اور سات سو اونٹ کا بھاڑا بھی کر رہی تھی تو حضرت امی کتال نے کہا قد فارا ککن نورو وہ نور جس کے لئے میں کہہ رہی تھی وہ آج تجھ میں مجھے نظر نہیں آ رہا اور وہ تجھ سے جدا ہو چکا ہے یہ نور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نور کا سلسلہ ہے اور ملاج شریف سے قبل کہ سرکار کے نور کی صیرت ہے جس کو سرکار نے اپنی احادیث میں خود بیان فرمایا ہے محتشم سامن حضرت حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے گھر میں نبوت آنے والی ہے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جا رہا ہے تمہارے بیشانی میں وہ نور چمک رہا ہے جس کی مددسوں سے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے اور حضرت عامنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اس نور کو وصول کر لیتی ہے اور اس کے لئے امینہ بن جاتی ہے تو کہتی ہے مجھے صرف انسانوں ہی سے نہیں مجھ سے جانوار بھی بولتے ہیں درخت بھی بولتے ہیں جدر جاتی ہوں مجھے یہ کہا جاتا ہے اِنَّةِہُ مِلتَي بِسَيِّدِ الْعَالَمِينَ اے آمِنہ حالکہ کائنات نے تجھے دو جہانوں کا سردار عطا فرمایا ہے کہتی ہے میں جدر جاتی ہوں وہ اسے پتھر بھی باتیں کرتے ہیں درخت بھی گفتگو کرتے ہیں مجھے بشارتیں دی جاتی ہیں نبی اکرم نور جسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد ابھی نہیں ہوا تھا مگر سیرت اس وقت بھی موجود تھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت سرکار کی اس حقیقت کے لحاظ سے ہے جو ملاد سے بھی پہلے ہے اور نور کی تخلیق جو ملاد سے بھی صدیوں پہلے ہیں لہذا سید عالم نور جسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس وقت ظہور کا وقت قریب آتا ہے سید آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے بار ہا یہ سن چکی ہے کہ آپ کے پاس کائنات کی بڑی امانت ہے فرماتی ہے میں نے جو حمل کی مدت تھی اس میں مجھے کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوا اور میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے دن بھی میں ان کے لئے امینہ رہی ہوں اور جتنے دن بھی میرے پاس موجود رہے ہیں مجھے کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی حالکہ کائنات نے مجھے خوابوں میں عالمی افلاق کی سہریں کرائی یہی وجہ تھی کہ جس وقت سید آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اببا پہ وشال کا وقت قریب تھا تو آپ نے اپنے فرزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چھاتی پہ لٹائے ہوئے یہ کہا تھا انسہا ما ابصرت فی المنامے فانتا رسول اللہ علیہ الانامے اے میرے بیٹے اگر وہ ساری خوابیں صحیح ہیں جو میں نے دیکھی ہیں تو مجھے یقین ہے کہ تم اللہ کے رسول ہو سید آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ انہی خوابوں کا حوالہ دیتے ہوئے ابن حشام نے اپنی صیرت میں لکھا ہے اببا کی چوٹی پہ اس وقت سرکار اپنی والدہ بہترمہ کے ساتھ مدینہ شریف سے واپس اپنے ننحال کو ملنے کے بعد واپس آ رہے تھے اور اببا شریف وہاں سید آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت جو ہے وہ سے بگڑ گئی وہاں وسال کا وقت قریق تھا سید آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات کر رہی تھی اور فرما رہی تھی میرے بیٹے تم عام انسان نہیں ہو انتا مبوسنی للانامی تم سارے لوگوں کے رسول بند کراؤگے اور تم ہلوت و حرمت کے مسائل بیان کروگے یہ ایک پہنے کے بعد انہوں نے یہ فرمایا تھا اببا کی چوٹی پہ ہر زندہ نے مر جانا ہے اور ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے میں دنیا سے جا رہی ہوں لیکن ذکری باقن میرا ذکر باقی رہے گا کیونکہ ولد تو طاہرن میں نے پاک بیٹے کو جنم دیا ہے محتشم سامین حضرات سید آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد اور ملاد کی صیرت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتی ہے ولد تو نظیفہ لوگوں یاد رکھنا کوئی بچہ بھی ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جو دس وقت پیدا ہوا ہو اس پر کوئی علائش نہ ہو اس کے ساتھ کوئی اس قسم کی تلویس نہ ہو اور کوئی ایسی زیاد چیز نہ ہو جو اس کو ملوث کر رہی ہو فرما میں نے دس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم دیا ہے ولد تو نظیفہ مانہی کاظرن ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی گندگی نہیں تھی میں نے جنم دیا ہے تو طاہر جنم دیا ہے اس بات کی طرف اشارہ تھا یہ دنیا کو طہارت دینے آئے ہیں اگر خود کسی قسم کی علودگی ساتھ لے کے آ جائے تو پھر ان کے اگلے مناسب میں فرقاتا ہے اور حرف آتا ہے لہذا یہ قانون جو خالق کائنات کی عادتیں جھاریا ہے جس وقت بچہ ماں کے پیٹ سے بہر آتا ہے ساتھ کوئی نہ کوئی علودگی ضرور ہوتی ہے لیکن میرے محبوب علیہ السلام کا ملاد چونکہ کائنات میں منفرد ملاد تھا لہذا آئے ہیں تو کوئی اس قسم کی ساتھ چیز نہیں ہے کیونکہ آپ علودگیاں لانے نہیں علودگیاں مٹانے کے لئے تشریف لائے اور پھر رسول اکرم نور مجسم شفیع وعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان کیا ہے من کرامتی اللہ بلد تو مختونن مشرورہ فرمایا مجھے اللہ نے یہ شرف دیا ہے کہ میں ناف بریدہ پیدا ہوا تھا اور مجھے میرا خطن خطنہ کیا جا چکا تھا اللہ کی طرف سے مجھے یوں ہی پیدا کیا گیا نہ تو کسی دائیہ نے میری ناف کٹی ہے اور نہ ہی کسی بندے نے میرا خطنہ کیا ہے حالکہ کائنات نے سارے اپنے قانون بدلتے ہوئے جو انسانوں کے بچوں کے قانون ہوتے تھے اور جو بھی تخلیق کے لحاظ سے باتیں ضروری ہوتی تھیں اللہ تبارک بطالہ نے مجھے ایسا ملاد عطا فرمایا ہے کہ میرا خطنہ پہلے کیا ہوا تھا اور میری ناف پہلے ہی کٹی ہوئی تھی اس میں بھی نکتہ یہ تھا کہ اگر کسی انسان کی عمل کا کوئی دخل ہو ناف کے کاٹنے میں یا خطنہ کرنے میں تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جنہیں کسی کی طرف سے تکمیل ملی ہے کسی کا کوئی ہاتھ ان کے حسن میں موجود ہے اور کسی کا کوئی ہاتھ ان کے جسد میں موجود ہے یہ وہ پیغمبر ہے کہ کائنات میں حسن دینے آئے ہیں کائنات کو مکمل کرنے آئے ہیں کائنات کو تکمیل دینے آئے ہیں خدا کی ذات کے سوا ان کی تخلیق میں کسی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے یہاں تک کہ خالق کائنات اللہ جلالہو نے ناف اور خطرے کے لحاظ سے بھی آپ کو کسی ہاتھ سے محفوظ فرما دیا محتشم سامین حضرات سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب میلاد ہوا ہے حضرت عثمان بن عیس صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کہتی ہے میں اس وقت موجود تھی رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے گھر میں آپ کی والدہ کے پاس میں میں موجود تھی اور میں دیکھ رہی تھی گھر میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں نور نہ بھرا ہو ہر طرف نور ہی نور تھا اور میں نے دیکھا ہے رئیت نجوم السماعے کا تدنو میں نے آسمان کی شتاروں کو دیکھا ہے کہ وہ بالکل ہمارے گھر کے قریب آگئے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں جائے ولادت ہے ستارے اتنے قریب آگئے تھے کہتی ہے مجھے ڈر تھا کہیں ستارے گرنا پڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور کی خیرات لے کر اور نور بن کے دنیا میں تشریف لہ رہے تھے لہٰذا آسمان کے نوری ستارے آپ کا استقبال کر رہے تھے محتشم سامین حضرات آپ کی ولادت کے بعد آپ کا اس حالت میں پیدا ہونا کہ آپ امت کے لئے دعائیں مانگ رہے ہیں حال کے کائلات کی بارگاہ کو سجدہ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ امتیاز بھی آپ کو بخشا ہے اس وقت کے محول کے مطابق بچہ جب پہلا ہوتا تھا تو اس کو پتھر کی ایک بڑی ہنڈیا کی نیچے رکھا جاتا تھا کچھ وقت کے لئے اور اس کے بعد پھر اس کو نکال کے آگے اس کے مختلف دائیوں کے سپرد کر دیا جاتا تھا یا ہیدانت کے لئے رضاعت کے لئے دیگر باتیں سوچی جاتی تھیں رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اسی قانون کے مطابق آپ کو بھی ایک پتھر کی بہت بڑی ہنڈیا کی نیچے رکھا گیا ابن کسی نے لکھا ہے کہ جس وقت تھوڑی دیر کے بعد جا کے ان خواتین نے دیکھا جنہوں نے یہ کام کیا تھا کہ وہ پتھر کی ہنڈیا ٹوٹ چکی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں آسمان تک پہنچی ہوئی ہے ان کا یہ رواج تھا کہ ابتدائی وقت میں بچہ دیکھتا نہیں ہے اور اس کو انہوں نے اپنے طبی حکمتوں کے پیشے نظر کہ اس وقت کا جو بھی رواج تھا کچھ وقت کے لئے وہ ہنڈیا کی نیچے رکھ دیتی تھی اور پھر تقریباً ایک رات وہ ایسے گدار دیتا تھا اور جو بڑے سائز کا وہ برطمس کے اوپر ہے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ آنکھیں کھولتا ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں بند کرنے کے لئے نہیں کروڑوں کی آنکھیں کھولنے کے لئے تشریف لائے ہیں لہٰذا آپ کو اس وقت انہوں نے اس محلے سے گزارنا چاہا تو آپ کی رسالت اس وقت بھی بول پڑی کہ میں کسی ہنڈیا کا محتاج نہیں ہوں کائنات میرے در کی محتاج ہے تم ان چیزوں کو میں لیے سہارا بنا رہے ہو میں ان کا محتاج نہیں ہوں یہ سب میری محتاج ہے اور خود ان خواتین نے دیکھا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آکے کہنے لگیں عبد المطلب تمہارے اس بیٹے کی کوئی شان نرالی ہے ہم نے آج تک عرب میں کوئی ایسا بیٹا نہیں دیکھا کہ جس نے ہنڈیا کے نیچے ہنڈیا کو توڑ دیا ہو اور جو اس طرح آسمان کی طرف دیکھ رہا ہو اتنے چند مہات کے بعد ان کی نگاہ اتنی تیز اوپر جا رہی ہے اور اتنا مطانس سے دیکھ رہے ہیں لگتا ہے یہ دنیا کے کوئی نرالی انسان ہے حضرت عبد المطلب نے کہا ہے اور تو اِنَّا لِعِبْنِ حَازَ شَانًا میرے اس بیٹے کی شان نرالی ہے مجھے کافی دیر سے پتا ہے اور میں کافی دیر سے جانتا ہوں اسی وجہ سے آپ اس وقت حتیم میں موجود تھے خانہ کعبہ کے پاس جب آپ کو یہ پیغام پہنچا کہ سید آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا ہے آپ فورا پہنچے آپ کے ساتھ وہ آپ کے خاندان کے دیگر لوگ بھی تھے وہ سارے پہنچے اور جس وقت نبی اکرم نورم دسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا سید آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام خوابوں کا تذکرہ فرما دیا جو وہ دیف چکی تھی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت اٹھایا کھڑے دعائیں مانگ رہے تھے اے اللہ میں نے کعبہ بلا تو دیا ہے اب کی اس کی آبادی کے سبب پیدا فرما آج وہ دعا قبول ہو چکی تھی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو ہاتھوں میں اٹھائے کعبے کے پاس کھڑے دعائیں مانگ رہے تھے جب ساتھوں دن آتا ہے بہت بڑی دعوت کا احتمام کیا جاتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم شریف محمد رکھا جاتا ہے لوگوں نے پوچھا یا عبد المطلب نعمہ رغبتہ آپ نے کیوں اپنے خاندان کے ناموں میں سے اعراض کیا پہلے جو نام موجود تھے اس معاشرے میں عرب میں اور تمہارے خاندان میں انہی ناموں میں سے کوئی نام آپ تجویز فرما دیتے یہ نام جو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ بالکل نیا نام ہے آپ نے یہ نام کیوں رکھا تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا جس پر تمام سیر کی کتابیں جو چوتی پانچویں چھٹی ساتویں صدی کی لکھی ہوئی ہے متفق ہے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اس واسطے یہ نام رکھ رہا ہوں کہ اَنْ يَحْمَدَهُ اللَّهُ بِالسَّمَائِ وَيَحْمَدُ خَلْقُهُ فِي الْأَرْضِ میں یہ نام ان کا اس لیے رکھ رہا ہوں کہ آسمامِ خدا ان کی تعریف کرے زمین میں ساری مخلوق ان کی تعریف کرے کیونکہ محمد اس میں مفہول کا سیگہ ہے جس کی تعریف کی جائے جس کی حمد کی جائے اَلَّذِي يُحْمَدُ حَمْدًا بَادَ حَمْدٍ بَيَقْ وَقَتْ یعنی کوئی لمحہ بھی جن کی تعریف سے خالی نہ ہو ہر لمحہ جن کی تعریف کی جائے جن کے جامعے صفات ہو جامعے اخلاق ہو جن کی جامعے فضائل ہو جن کے ہر لمحہ کوئی نہ کوئی تعریف کر رہا ہو اس ساتھ کو محمد کہا جاتا ہے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ وہ خالقِ کائنات نے یہ الہام فرما دیا تھا اور کتنی بصیرت ان کو عطا فرما دی تھی نام وہ رکھ رہے ہیں کہا میں نے اپنے پوتے کا نام اس وقت رکھا ہے مجھے امید ہے کہ عرش والا آسمانوں پہ ان کی تعریف کرتا رہے گا اور سارے زمین والی مخلوق بھی ان کی تعریف کرتی رہے گی محتشم سامن حضرات یہ میں نے مختصر ساکا خاکا سیرتِ مِلَاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے سامنے کتبِ سیر سے رکھا میری دعا ہے خالقِ کائنات جلال جلال ہوں ہمیں نبی اکرم نورم جسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مِلَاد شریف کی برکات عطا فرمائے اور یہ کائنات کا انوکھا مِلَاد اس کی سیرت بھی انوکھی ہے اور اس مِلَاد سے قبل بھی سیرت کے ابواب ہیں اور بعد بھی سیرت کے ابواب ہیں قبل کی تفصیل آسمانی کتابوں میں بھی موجود ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی غیر مطلوب حدیث ریح میں بھی موجود ہے اور بعد کی وہ خود قرآن مجید میں موجود ہے اور اس کے علاوہ ہزاروں کتابوں میں موجود ہے بلکہ خالقِ کائنات کی توحید کی سب سے بڑی دلیل ہی سرکار کی وہ مقدس سیرت ہے جب قریش نے پوچھا تھا کہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے تو آپ نے فرما تم پوچھتے ہو کہ اللہ ایک ہے اس کی دلیل کیا ہے اور میں رسولوں اس کی دلیل کیا ہے فرما دلیل میرے وہ چالیس سال ہیں جو میں نے تم میں گزارے ہیں ان چالیس سال میں سے اگر میں نے کسی سال کے کسی مہینے کسی مہینے کے کسی ہفتے اور کسی ہفتے کے کسی گھنٹے اور کسی گھنٹے کے کسی منٹ اور کسی منٹ کے کسی سیکنڈ میں اگر میں نے جھوٹ نہیں بولا اور تم مجھے صادق العمین کہتے ہو تو آج بھی سچ بول رہا ہوں خدا ایک ہے اور میں اس کا سچا رسول ہوں اور باقی انفرادیت اس لحاظ سے ہے کہ پیغمبروں کے ملاد ہوتے رہے مگر کوئی نبی ایسے نہیں ہے کہ جن کا ملاد اس انداز سے کائنات مناتی ہو جس انداز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد منایا جاتا ہے وجہ یہ ہے کہ ملاد النبی ہوتا رہا وہ بھی نبی ہے ملاد الرسول ہوتا رہا مگر کوئی ملاد ایسا نہیں تھا کہ جس ملاد نے نئے کسی ملاد کا دروازہ بند کر دیا ہو کہ ملاد نبی ہو گیا ہے لہذا اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا ملاد نبی ہو گیا ہے اب اور کسی نبی کے گنجائش باقی نہیں رہی ملاد رسول ہو گیا ہے لہذا اب اور کسی رسول کے آنے کی گنجائش باقی نہیں رہی نبیوں کے ملاد ہوتے رہے رسولوں کی ملاد ہوتے رہی مگر پھر بھی انتظار ہوتا رہا یہ سرکار کا ملاد وہ ملاد ہے کہ جس ملاد کے ساتھ پھر ہمیشہ کے لیے کسی اور کے ملاد کی گنجائش ہی باقی نہ رہی لہذا یہ کائنات کا ایک فرد ہے اور کائنات کے ذرے ذرے پر فرد ہے کیونکہ جو ضرورت پہلے پیغمبر آکے پوری کرتے تھے جن کا ملاد ہوتا تھا اور جن قیامت کا تذکرہ ہوتا تھا وہ ضرورت قیامت تک کی سرکار نے ایک بار ہی پوری فرما دی ہے لہذا یہ ملاد جو آخری ملاد ہے اور حتمی ملاد ہے اور جس ملاد کے بعد کسی اور پیغمبر کے ملاد کی گنجائش باقی نہیں رہی یہ حق رکھتا ہے کہ قیامت میں ذرہ ذرہا اس کی خوشی منائے اور قیامت میں ہمیشہ اس کا تذکرہ کیا جائے کیونکہ اس نے کروڑوں ملاد پیغمبروں کی ساری جامعیت کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے اور جتنا بھی ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہو سکتی تھی ساری کی ساری اس میں محفوظ ہو گئی ہے اب صورتحال یہ ہے نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جابا کی چٹکتا پھر کہاں گنچا کوئی باغے رسالت کا ایسا ملاد ہو گیا ہے جس کے بعد سے انہیں نبوت بھر گیا ہے اب مزید کسی پھول کے کھلنے کی گنجائش باقی نہیں رہی یہ انفرادیت اس ملاد کی ہے لہٰذا یہ پوری کائنات میں علا سبیل طول ملا جائے گا اور ذرہ ذرہ اس کا انعقاد کرے گا کیونکہ ایسی انفرادیت خال کے کائنات نے اور انسان تو کیا کسی نبی کے ملاد کو بھی ایسی انفرادیت عطا نہیں فرمائے واخر و دعویان الحمدللہ رب العالمين